ایہا کنابود و ایہا کنستائن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام فرنڈز کا کیا حال چالے و امید کرتی ہوں کہ خیر خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن آپ کا عید کا کیسا گزر رہا ہے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دلید مبارک تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی دش لے کے آئی ہوں منگو موس تو آج سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسے کس طرح سے پریپیر کیا تو یہ میں نے دو فل بڑے سائز کے منگو لیے تھے اور ایک بلکل باریک باریک میں نے چوب کر لیا اور ایک کو ذرا بڑا بڑا رکھا جس کو ہم لوگ گرینڈ کریں گے اور یہ میں نے گلاس میں دودھ رکھا ہوئے لیکن ہم بلکل کوارٹر ڈالیں گے زیادہ دودھ نہیں دالنا اور یہ آئس کریم ہے جو میں نے میلٹ ہونے کے لئے باہر رکھ دی تھی اب ایسے بھی ڈال سکتے ہو لیکن میں نے چونکہ میلٹ کرنے کے لئے باہر کافی دیر سے رکھی ہوئی تھی تو وہ میلٹ ہوگی تو ہم اس کو اسی طرح سے ہی ایزٹ ڈال دیں گے تو یہ میں نے ایک بڑا منگو لیا اب ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے ہم نے اس منگو موس تیار کیا کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا ساست کھانا تیار کرتی ہوں اور ان کے لئے منگو موس بنا کے رکھ دیتی ہوں یہ آپ بھی بنایئے کہ آج کے دن بہت ہی مزے کا لگتر بلکل ہٹ کے ریسیپی ہے منگو شیک سے یہ میں نے بلکل کوارٹر دودھ اس میں ڈال لیا ہے زیادہ دودھ اپنے ایڈ نہیں کرنا وہ بلکل پھر پتلا سا اس کا ٹیکچر ہو جائے گا اور ہمیں موس کے لئے تھوڑا ٹھک کی ٹیکچر چاہیے ہوتا ہے اور چار چمچ میں نے چینی کے ایڈ کر لیا ہے اس میں اب ہم اپنی آئس کریم ڈال دیں گے آپ اپنے اکورڈنگ کو ٹو ٹیسٹ چینی ایڈ کر سکتے ہو تو اس میں آپ کو پتہ ہے منگو بھی میٹھا ہوتا ہے آئس کریم بھی میٹھی ہوتی ہے تو میں اس وجہ سے چینی زیادہ ایڈ نہیں اس میں کی اب ہم اس کو اچھی طرح سے شیک کریں گے جب تک یہ بلکل ایک ٹیکچر گاڑا سانا بن جائے آپ ضرور مجھے بتائیں کمنٹ کر کے کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہے ہیں مہمانوں کے ساتھ آپ نے کیسا دن گزارا آ جا رہے ہیں یا آپ کہیں گئے ہیں تو ضرور ضرور مجھے بتائیے گا آج کا میرا دن تو بہت بیزی صبحوں سے مہمان آ جا رہے ہیں اور کچن میں ہم لوگ صبحوں سے گھسرے ہیں بس کوئی حال نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح سے اپنے زمان میں رکھے اور ہستہ مسکوراتہ رکھے یا میں گھنٹے کے لیے میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا یہ بہت اچھا چل ہو گیا یہ کریم اب میں اس کے اوپر گارنش کر رہی ہوں اس کا میں نے تھوڑا سا بٹر میں ٹھیک کر لیا تھا تو کریم کے اوپر ہم نے جو منگو کی چھوٹے چھوٹے سلائس کٹنگ کیے تھے وہ اس کے اوپر گارنش کے طور پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں گا اس کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرے مہمانوں کو بھی بہت پسند آیا آپ بھی ضرور آج اپنے مہمانوں کے لیے بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا ان کو کیسا لگا تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ آج کی ڈش آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت اچھی ڈش کے ساتھ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ